بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عزبہ برکتان سے جو بڑا مہربان اور بہتہ شاریم کرنے والے ہیں آج کا ہمار جو ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے یا لیکچر ہے وہ ہے فنگرز پروجیکشنز سیکنڈ تو فپت پی اے پروجیکشن یعنی فنگرز پی اے پروجیکشنز فرام سیکنڈ تو فپت فنگرز بیسک پی اے پروجیکشن فرام سیکنڈ تو پپ اس دی سیم یہ جو بیسک پی اے پروجیکشن ہے دوسرے انگلی سے لے کر پانچ بھی انگلی تک یہ بلکل سیم ہیں سیم ہے اگر کوئی دکٹر خاص طور پر یا خاص طور پر یا ریکویسٹ کرے تب تو الگ بات ہے کہ مطلب ہم ایک سپیسپک انگلی کو کوئی انگلی کر کے رکھیں متاثرہ انگلی کو یا ڈیزائیڈ انگلی کو ہم کولیمیٹ کر کے رکھیں اور اس کا ریڈیو گراب ہم لے لیں لیکن بہرحال یہ جو فنگرز ہیں آل فنگرز تو اس میں ایک ہی پروجیکشن ہوتے ہیں پی اے انڈلیٹل جو کہ دوسرے سے پانچ سی تک بلکل سیم ہی سیم ہے دوسرے سے پانچ سی تک بلکل سیم ہے فلم اس دیوائید انٹو ٹو پارٹس لیڈ روبر ماسک میں یوزٹ ماسک آب تہار پیرم ہم نے کیسٹ کو یا فلم کو دو پارٹس میں ڈیوائید ہونی چاہیے مطلب اگر ایک پہ ہم نے پی اے لینا ہو تو ساتھ ساتھ ہم اسی کیسٹ پہ لیٹل بھی لے سکے اگر ہم نے لیٹل دیا ہوا ہو تو ساتھ ساتھ ہم پی اے بھی لے سکے کیسٹ سائٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے ایکسپوزر پیکٹر پینتالیس کیوپ اینڈ ایکسپوزر پیکٹر 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 پیک یہ فور آب ہیں جو بلکل پرونیٹڈ ہونی چاہیے اور یہ جو ساتھ ساتھ انٹیری سر پر ساتھ پیگر سے ، یہ کیسٹ کے اوپر بلکل کنٹیکٹ میں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ جو کیسٹ پیدا گیا ہے یہ پالیور سرپس ہے یا انڈیری سرپس ہے یہ کیسٹ کے ساتھ بلکل اٹیک ہے اور یہ جو فور آب ہے تو یہ کیا ہے یہ بلکل پرونیٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ساری ایمیجز میں ambc and d میں اچھا اور یہ فنگر جو ہے یہ ہمیشہ ایکسپینٹ ہونی چاہیے اور یہ بلکل سپریٹڈ ہونی چاہیے ساتھ والے فنگر سے اور تاکہ یہ جو ایکسپینٹ فنگر ہو تاکہ یہ سپر امپوزیشن سے بچے کہ مطلب جس کا جون سے فنگر کا ہم نے ریڈیو گراب دینا ہو مطلب لٹل فنگر سے یا سیکنڈ فنگر سے یا میڈل فنگر سے تو جو بھی ہو مطلب سیکنڈ ٹو تو یہ سارے کے سارے ایکسپینٹ ہونی چاہیے اور سپریٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو ڈیپرینشییٹ کر سکے ایک دوسرے کے اس اوپر یہ نہیں پڑھنے چاہیے سینٹر ری ڈائریکشن کہاں پہ ہوں گی ڈائریکٹ ورٹیکل سینٹر ری ٹو دے پروکزیمال پہلنجس جائنٹ اور یہ جو ایفیکٹیڈ فنگر ہے یہ بالکل یہ سینٹر ری ڈائریکشن جو ہے یہ پروکزیمال انٹر پہلنجس جائنٹ پہ ہی ہونی چاہیے اچھا ایمیج کے رسلسکس میں یا انکروڈنک کریری میں کیانے چاہیے انٹر فنگر شوڈ بی سین ایڈیسٹل تل اپ دے میٹکارپل بون یہ جو پوری کی پوری اونگلی ہے یا فنگر ہے یہ ہمیں نظر آنی چاہیے ری ڈیو گراپکل پوائنٹ آفیو سے اپ دے دیسٹل تھرڈ آپ دے میٹکارپل بون اور دیسٹل تھرڈ میٹکارپل بون اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکروڈ کرنا چاہیے نو روٹیشن اور اس میں کسی بھی اس کی روٹیشن نہیں ہونے چاہیے آپ اس پیکشل میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایڈکس فنگر کی بھی اے پروڈیکشن ہے یہ دوسری کی ہے یہ میڈل فنگر کی ہے اور یہ بالکل لیٹل فنگر کی ہے تو نارمالی ہم ایٹھ ٹائم بھی جس طرح ہم ہینڈ کی ری ڈیو گراپ لیتے ہیں ڈورسی فارمین پروڈیکشن یا بالکل پی پروڈیکشن میں تو اسی طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں یا اگر کوئی ڈاکٹر سپسپیکلی ریکویسٹ کرے کہ صرف ایک ہی کا آپ نے لینا ہے تو ہم نے پھر اس کو یوں کوئلیمیٹ کروانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روشنی یہ کوئلیمیشن ہے یہاں پہ اس کو کوئلیمیٹ کروانیا گیا ہے یہاں اس کو کوئلیمیٹ کروانیا گیا ہے اور یہاں بلکل لیٹل فنگر کو اپنا بہت سارا ہی آگے گی گا اللہ بیس